اور یہ وہی مٹیا محل علاقہ جہاں سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سید احمد بخاری شاہ امام جامعہ مسجد اس بچے کے گھر پر جس کا عریب کا کل قتل ہوا اب اس کے تھوڑی ہی دیر میں رخصتی ہے اس کو اس کا نماز جنازہ لے کر کے دہری گیٹ قبرستان میں جایا جائے گا لیکن اس سے پہلے اس کے آخری دیدار کرنے خود شاہ امام اس وقت وہاں پر پہنچ رہے ہیں اس عریب کے گھر پر اور میں آپ کو بتا دوں یہی یہ دو جانہ ہاؤز ہے جو آپ آگے دیکھ رہے ہیں جہاں کل اس کو چاہو مارے گئے تھے اور چار لڑکوں نے عریب کا قتل کیا تھا حالانکہ جو جانکاری ڈی سی پی سینٹرل ڈسٹرک نے ہم کو دی ہے اس کے تحت چاروں لڑکوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس وقت بس تھوڑی ہی دیر میں نماز جنازہ لے جانے کی تیاری ہے رو رو کر اس کے پریوار والوں کا ماں کا باپ کا سب کا برا حال ہے وہ دوست سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ آخر یہ قتل ہوا کیوں کیوں اس کے چاہو مارے گئے جس کا کوئی جھگڑے سے لینا دینا ہی نہیں تھا اور یہاں جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہی دو جانہ ہاؤز ہے میرے لیفٹ سائٹ پہ اور یہ جو آج دکان بند دیکھ رہے ہیں یہ علی آمین فوٹس کر کے جہاں لکھا ہوا ہے اپنے کو بچانے کے لیے اس گلی سے یعنی جہاں پر چاکو مارے تھے وہ یہ جگہ تھی دوزانہ ہاؤز کی اور جہاں بچ کر وہ بھاگنا چاہ رہا تھا اپنے کو بچانا چاہ رہا تھا وہ یہ علی آمین جو آپ کو دیکھ رہا ہے آج یہ فیلحال اس کو پولیس نے بند کیا ہوا ہے یہ آپ لوگ دیکھیں تو اس وقت اس کو کو کورڈن آف کیا ہے یہاں تک پہنچے ہیں اور یہ اس کے گھر تک جائیں گے پوری طرح سے کیونکہ یہ میٹر آف انویسٹیگیشن ہے اس لیے اس کو روکا گیا ہے اور ریسرونڈ کو آج بند کر آیا گیا ہے لوگ آگے کوئی بچانے تک نہیں آ پایا جس وقت چاکو اس کے مارے جا رہے تھے اس وقت کوئی بھی اکیلے نیہتے اس لڑکے کے اوپر جب چار لڑکے چاکو سے وار کر رہے تھے تب کسی کی ہمت نہیں پڑھ رہی تھی کہ کوئی اس کو بچاتا ہے یہی کوئے والی گلی جہاں پر عریب کا جنازہ اس وقت رکھا ہے اور احمد بخاری یہاں پر پہنچے ہیں اور یہ لائیو اور ایکسکلوزیو تصویر اس وقت تمام نام آخوں سے اب اس کو لے جانے کی تیاری ہے اور سید احمد بخاری کو آپ دیکھ رہے ہیں اس لائیو عریب کے یہ آخری دیدار یہاں پر کر رہے ہیں جامعہ مزید سے ابھی مغرب کی نماز کے بعد یہاں پر پہنچے اس کو لے کر کے شاہی امام کی آپ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں اپنے سکرینز پر بہت دکھ کے ساتھ میں اس لائیو کس طرح سے اس کا کل قتل ہوا لگتار چاکو اس کے مارے گئے عریب کے والد سے اس وقت سید احمد بخاری ملاقات کر رہے ہیں بہت دوک کا غم کا یہ محول اور نام آخوں سے بس تمام علاقے کے لوگ اور سب ایک عجیب علمیاں ہے کس طرح سے نوجوان مسلمان بچے اس طرح سے قتل ہو رہے ہیں اور ایسی وارداتوں کا شکار ہو رہے ہیں سوچنا پڑے گا سماج کو جو نشے کی لطھ ہے وہ سب سے زیادہ نوجوانوں کے اندر اس کو حاوی کر رہی ہے اور ایک کے بعد ایک یہ وارداتیں سامنے آتی جاتے ہیں آنکھوں میں نمی ہیں اور اس ٹائم آپ کو دیکھیں تصویر کہا ایک جوان بچہ سوچی ہے بھی زندگی شروع بھی صحیح معنی میں نہیں ہوئی تھی اور جس طرح سے خود شاہ امام کے آنکھوں میں بھی آنسو دیکھے جا سکتے ہیں اس کے والد سے بھی مل کر اور واقعی علمیہ ہے جس طرح سے یہ قتل کی وارداتیں سامنے آ رہی ہیں ایک کے بعد ایک نوجوان بچے کس طرح سے ایسی وارداتوں کو شکار ہو رہے ہیں اور دہلی گیٹ قبرستان کے باہر یہ شہیدی پارک تک اب عریب کا جنازہ اس وقت پہنچ چکا ہے شیکڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو اب اس کو الویدہ کہہ رہے ہیں اس کے اس آخری سفر پر عریب کے ساتھ ہیں یہ وہ لوگ کی جو سمجھ نہیں پا رہے آخر خطہ اس کی کیا تھی جھگڑا اس کا تھا نہیں معاملہ کوئی بگڑا نہیں تھا ان لڑکوں کا جنہوں نے چاکو مارے لیکن پولیس کیونکہ اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چاروں کی گرفتاری کے بعد ان کی ریمانڈ کا معاملہ جو سامنے آیا ہے اس میں پتہ لگ پائے گا کہ آخر وجہ کیا تھی مارا کیوں گیا اس کی سب وجہ جو تھی وہ سب جانچ کا وشہ ہے اور جانچ کے بعد ہی سب کچھ کلیر ہو سکے گا یہ مقتول عریب کی تصویر ہے جو آپ اپنے سکرینز پر دیکھ رہے ہیں اور اس کے جو چاروں قاتل پولیس نے گرفتار کیے ہیں چاروں جامع مسجد کے رہنے والے علاقے کے شہزان سن اف رئیس الدین ارحم عرف پاشا سن اف محمد عریف ادنان احمد عرف طلو سن اف محمود احمد محمد کیف سن اف محمد اجاز عرف نیبو اور کل تک جو عریب سب اپنوں کے بہت قریب تھا آج بہت دور چلا گیا والد کیونکہ کل دلی میں نہیں تھے جس وقت اس کے چاکو مارے گئے تھے یہ تلعباد میں ملی میرے ساتھ عریب کے والد اسلام بھائی موجود ہیں اب تتفین بھی ہو چکی لڑکے بھی گرفتار ہو چکے کیا یہ پورا سلسلہ تھا کیا چاہتے ہیں اب آپ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ کیا ہوا کس وجہ سے ہوا لیکن میں چاہتا ہوں جنہوں نے یہ کر رہا ہے ان کو پوری سزا ملے پوری پولیس جو ہے جو کرنا ہے پولیس نے کرے لیکن ان کو جو ہے چھوڑنا نہیں ہے لڑکوں کو ان کو سزا ملنی چاہیے اس کا کیا رول تھا میں تو صبح پہنچا ہوں گھر میں مجھے ابھی تک کوئی بات زیادہ پتہ ہی نہیں چلی کہ کیا تھی کیا نہیں تھی بچہ کیسا تھا آپ سے کس طریقہ ماش اللہ سے بہت اچھا تھا گلی میں کسی کے ساتھ کوئی آیا ہے دوست تھا چھار پانچ اس کے دوستے جو ان کے ساتھ سبح کام پہ جاتا تھا شام کو آتا تھا اپنے گھر میں کھانا کھایا اور دوستوں کے پاس چلا جاتا تھا چھار پانچ دوستے اس کے انہی کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتا تھا کام کیا کر رہا تھا بڑے بیٹے کے ساتھ لائٹوں کا کام کرتا تھا صبح چلے آتے تھے کام پہ دونوں بھائی گیارہ بارہ بچے کے قریب شام کو دونوں آ جاتے تھے بڑا والا دیر سی بھی آتا تھا چھوٹا والا پہلے آ جاتا تھا یہ گھر میں بعد میں اپنے جو ہے اپنے چلے جاتے تھے اپنے کھانا وانا کھان گئے گا بعد دوستوں کے پاس اپنے آپ ایڈمنیسٹریشن سے پولیس سے سینئے عرب سران سے کچھ ہندوستان لائف کے مادہم سے کہنا چاہتے ہیں جی بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ہے جو سخت سخت کارروائی کی جائے ان کے لئے سمجھ سکتے ہیں ایک والد کا ایک باپ کا درد اپنے اس بچے کے لئے اس لکتے جگر کے لئے جو بہت دور چلا گیا واپس نہیں آ سکتا میں پھر جاتے جاتے ایک سوال آپ تمام لوگوں سے کرتا ہوں ہر اس ماں باپ سے کرتا ہوں جو اپنے بچوں کی کہیں نہ کہیں پروریش میں کچھ کمی کر بیٹھے ہیں اور آج کل دلی کے تقریباً ہر علاقے میں ہر زلے میں ایسے ہی تصویریں آپ کو دکھاتا ہوں کب تک یہ ایک بڑا سوال ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جن چاروں لڑکوں نے اس کا قتل کیا نہ ہف نہ گھانی جس کا کوئی جھگڑا نہیں تھا عریب کا کسی لڑکے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا باوجود اس کے اس بہرہمی کے ساتھ چاہو اس کے مارے گئے نشت طور پر کارروائی ہونی چاہیے اور یہ معاملہ پورا کھل کر سامنے بھی آئے زلہ کے جو سینئر ادھکاری ہیں بی سی پی ہیں وہ اس بارے میں واضح کریں کہ آخر اس قتل کے پیچھے کی وجہ کیا تھی ہم سب ہی جاننا چاہتے ہیں جدیدہل اسلام دلیگیٹ قبرستان سے آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں آپ سب کا بہت شکریہ ہندوستان لائیو فران یایا یوٹیوب پر سبسکرائب کر سکتے ہیں اور کلک کر سکتے ہیں بیل آئیکن ہماری خبر کی پہلی نوٹیفیکیشن کے لیے فیس بک پر ہمارا پیج ہندوستان لائیو فران یایا فالو اور لائک کر سکتے ہیں تھانکیو فور ناؤ